بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ ویلکم ٹو سالٹیز کچن سالٹیز شیخ آج آپ لوگ کے سامنے حاضر ہے کیمرامین زیفر شیخ کے ساتھ ریسپی لائے ہیں جھٹ پڑ چکن پکوڑا جھٹ پڑ کرتے ہیں سٹارٹ وان کے جی چکن لیا ہے چھوٹی ریگولر سائز کی جو بوٹی ہوتی ہے وہ آپ نے کرانی ہے اس میں ڈالنا ایک کپ آپ نے دہیں اچھے سے پھینٹ کے وان ٹی سپون سفید زیرہ چاہے پیساوہ ڈال دیں یا سابت ڈال دیں وان ٹی سپون سرخ مرچ پاورڈر ڈالیں گے وان ٹی سپون ہم اس میں چاٹ مسالہ ڈالیں گے وان ٹی سپون پیساوہ سوخہ دنیاں نمک حسبے ذائقہ آپ ایڈ کر لیں سفید مرچ ہاف ٹی سپون کالی مرچ وان ٹی سپون اس میں ایڈ کریں گے اس کے علاوہ اس میں ہم ایڈ کریں گے ون ٹی بل سپول لسن پیسٹ اور ون ٹی سپول ادھرک پیسٹ تو یہ سارے مسالے اس میں ایڈ کرنے کے بعد اب ہم نے ان کو فریم کو آن کرنا ہے ان کو اچھے سے کر لینا ہے میکس اچھے یہاں ایک پوائنٹ میں کلیر کر دوں ہم نے اس کو میرینیٹ نہیں کیا کیونکہ چکن کی جو بوٹی ہے وہ ریگولر چھوٹے سائز کیا اور اس کو ہم نے کیونکہ دہی میں کک بھی کر لینا ہے تو کک ہونے سے یہ سارے فلیورز اس میں اچھے سے ایبزورب ہو جائیں گے تو اس لئے میرینیشن کی ضرورت نہیں ہے اس لئے تو اسے جھٹ پر چکن کوڑا کہتے ہیں چلاب سب مسالوں کو مکس کر کے میڈیم آج پر کور کر کے اسے ہم نے پکا لینا ہے تب تک جب تک چکن گل بھی جائے اور چکن کا اور دہی کا پانی خوشک ہو جائے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دس پندرہ میٹ میں ہی چکن گل بھی گیا ہے اور پانی بھی خوشک ہو گیا ہے اب اسے ہم فلیم آف کر کے روم روم پر چپے آنے دیں گے ہنڈا ہونے تک ہم بیسن کا گھول تیار کر لیتے ہیں فار کوٹنگ بیسن میں نے ایک کپ لیا ہے اس میں میں نے ہاف ٹی سپون نمک ڈالا ہے ہاف ٹی سپون اس میں سرخ مرچ ڈالی ہے اور ہاف ٹی سپون اس میں میں نے چاٹ مسالہ ڈالا ہے اس میں زیادہ مسالے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارا چکن آلڈی بہت سپائسی ہے تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے ہم نے اس کا گھول تیار کرنا ہے ایک دم سے پانی جب آپ ڈال دیتے ہیں زیادہ تو اس میں گھٹلیاں لمز بن جاتے ہیں تو کوشش کیا کریں بعد میں لمز توڑنے پر محنت سے بچنا چاہتے ہیں تو شروع میں ہی اتنی احتیاط کریں کہ پانی آپ تھوڑا تھوڑا سا ایڈ کریں بلکل گھٹلی نہیں بنے گی سمود آپ کا پیسٹ چیار ہوگا ہمیسی ذرا پتلا آپ دیکھ سکتے ہیں زیادہ تھک نہیں کرنا موٹے بیسن کی لیئر چکن پر اچھی نہیں لگتی پتلا ہی سی لیئر دینی ہے گھی گرم کرنا رکھ دیا ہے اب چکن کا ایک ایک پیس لیں بیسن میں کوٹ کریں اور گرم گھی میں اس کو کرتے جائیں فرائے دونوں طرح سے اچھے سے کوک ہونے تک بیسن میں رپیٹ کر رہی ہوں پتلا ہی گھول رکھنا ہے تاکہ ایک باریک سی لیئر بنیں اور وہ کرسپی کرنچی آپ کا چکن کوڑا رہے آپ چاہیں تو اس پر بیسن کوڑ کرنے کے بعد تیل میں بھی اس کو رول کر سکتے ہیں سفید تیل اس پر چھڑک سکتے ہیں اپ ٹو یو چوائس چلیں جی جب ون سائٹ سے کلر آ جائے گا تو ہم نے سائٹ کرنی ہے چینج اور یہ جھڑ پٹ میں کیونکہ چکن تو ہمارا آرڑی گلا ہوا ہے ہمیں سے یہ بیسن کی جو باریک سی لیئر ہے اس کو کلر آنے تک کی فرائے کرنا ہے آپ دوسرے طوے پر چولے پر توا رکھ سکتی ہیں روٹیاں بنا سکتی ہیں اگر نان منگوانے تو بھیج دیں بچے کو چل بھی زیفی لے یا گرما گرم تیلوں ہا لے نان تو کیونکہ یہ تلائی میں زیادہ آپ کو اس کی فرائنگ پر ٹرائم نہیں لگے گا تو دیکھ سکتے ہیں جب اس طرح سے چاروں طرف سے آ جائے اچھا سا کلر تو آپ ان کو نکالنے اور کر دیں سب مزے دار گرم گرم آپ کا چکن پکوڑا ریڈی ہے میری باقی ریسپی اس کی طرح آپ کو یہ ریسپی بھی بہت پسند آئے گی سو ٹرائی کیجئے گا سردیوں میں تو خاص طور پر رات کو جی چاہتا ہے بس اس طرح سے کوئی گرما گرم تلیو چیز آپ ٹی ٹائم میں بھی بنا سکتے ہیں جنر میں بھی بنا سکتے ہیں بچوں کو آپ لانچ باکس بھی دے سکتے ہیں ریسپی پسند آئے تو لائک شرز رو کیجئے گا اللہ حافظ